اسلام علیکم آپ لوگ کا اپنے سجاد کھیڑا آزرائی مشروع اکساتھ حاضر ہے دوستو آج ہم آپ کو لیسن کی کاش کے بارے میں بتائیں گے کہ لیسن کی پیداواری ٹکنالوجی کیا ہے اس کو کس طرح کاش کیا جاتا ہے ہم اس سے کس طرح اچھی پیداوار لے سکتے ہیں آج ہم آپ کو نارک جی ون وریٹی کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح لوگ اس سے لاکھوں روپے کمارے ہیں جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ذرائی انفرمیش آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تھوڑا میں آپ لوگ کو نارک جی ون وریٹی کے بارے میں بتا دوں یہ تقریباً اگر آپ اس کی دیکھوال اچھی کریں تو تقریباً دو سو پچاس منفی اکڑ کے حساب سے یہ پیداوار دے جاتی ہے اس کا جو سبس گنڈا ہوتا ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً پانچ سو بیس گرام یا پانچ سو گرام سے لے کر آٹھ سو گرام تک ہوتا ہے اور اس کا جو خوشک گنڈا ہوتا ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً دو سو پچ ہوتی ہے اس کی برداشت ہوتی ہے یہ تقریباً نو ماہ کی فصل ہے یہ جو دوسری عام مقامی وریٹی ہیں جس میں اطالوی لیسن ہے سفید لیسن ہے چینی لیسن ہے ایرانی لیسن ہے گلابی لیسن ہے جی ٹی ایس زیرو ون ہے ایم جے چوراسی ہے یہ جتنی بھی مقامی وریٹی ہیں یہ ان سب سے نارک جی ون کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نارک جی ون جو وریٹی ہے لیسن کی آپ اس کا کمپیریزن کریں دوسری وریٹیوں سے تو آپ دیکھیں گے جو دیسی وریٹی ہے وہ اس کی جو پیداوار آتی ہے وہ تقریباً ساٹھ سے ستر من فی اکر کے حساب سے آتی ہے اور جو گولڈن فارمی ہوتی ہیں وریٹیاں ان کی جو پیداوار آتی ہے وہ نوے سے سو من فی اکر کے حساب سے آتی ہے لیکن آپ اس لیسن کو دیکھیں نارک جی ون جو ہے اس کی جو پیداواری صلحیت ہے وہ تقریباً اڑھائی سو من فی اکر کے حساب سے آتی ہے اگر آپ نارک جے ون وریٹی کاش کریں تو آپ اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ منافع کما سکتے ہیں اس سے زیادہ جو آپ لوگوں کو اہم بات بتاؤں جو نارک ون وریٹی ہے اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تقریباً ایک سال سے بھی زیادہ ہے یعنی ایک سال تک آپ اس کو رکھے رکھیں تو پھر اس کی وہ خراب نہیں ہوتی اور دوسری جو وریٹی ہیں ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ تقریباً چھے سے سات ماہ ہوتی ہے اس کے بعد وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں آئیے کاشکار بھائیو اب آپ لوگوں کو اس کی پیداواری ٹکنالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ چند ایک سوال آپ لوگوں کو میں سامنے رکھتا ہوں امید ہے یہی سوال آپ لوگ کے بھی ذہن میں ہوں گے سب سے پہلے سوال جو آپ لوگ کے ذہن میں ہوگا وہ یقیناً یہ ہوگا کہ کاشت کیسے کریں اس کے بعد اس کو کاش کرنے کا وقت کون سا ہے اس کے بیج کی مقدار ایک اکڑ کے لیے کتنی ہے کھادیں ہم نے کون سا دینی ہے پانی ہم نے کب لگانا ہے اور کس طرح کی زمینوں میں ہمیں اس کو کاش کرنا چاہیے اور اس کی ہارویسٹنگ کب ہوگی یعنی اس کی برداشت کب ہوگی یہ کب تیار ہوگی فصل آئیے آپ کے ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں لیسن نارک جیون جو وریٹی ہے آپ نے اس کو کس طرح کی زمینوں میں کاش کرنا ہے لیسن کی کاشت ہمیشہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک ذرخیز زمین میں اس کے علاوہ جو زمین نرم ہو نرم زمین میں اس کی کاشت انتہائی اہم ہے نرم زمین میں کاش کرنے کا مقصد یہ ہے جو گھنڈہ بنے گا وہ اس کا سائز اچھا ہوگا جو سخت اور بھاری مہرہ والی زمینیں ہوتی ہیں یا سخت زمینیں ہوتی ہیں ان میں ان کی بڑوتری زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس کا سائز زیادہ اچھا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے کہ جب سائز زیادہ اچھا نہ ہو تو وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور پیداوار میں بھی اضافہ نہیں ہوتا پیداوار کام آتی ہے اس کے بعد آپ نے ریتلی زمینوں پر بھی اس کو کاشت نہیں کرنا ریتلی زمینیں لیسن کی کاشت کے لیے موجود نہیں ہوتی ہیں جو سخت زمین ہوتی ہے اس کا ایک بڑا نقصان ہے کہ جب برداشت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اس کو فصل کو ہارویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اتر سے گھنڈے نکال رہے ہوتے ہیں سخت زمین میں یہ ہارویسٹنگ کے دوران بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں اس کا یہ بھی نقصان ہے اور اس کا پیداوار پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کی کوالیٹی پر بھی اثر پڑتا ہے مارکٹ میں پھر اس کا ریٹ کام ہو جاتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو نرم زمینوں پر اور زرخے زمینوں پر کاشت کریں جب آپ نارک جیون وریٹی کاشت کر رہے ہیں تو اس کا جو بیج استعمال ہوگا ایک اکڑ کے لیے وہ تقریباً بیس من فی اکڑ کے حساب سے استعمال ہوگا میں آپ لوگ کو یہ ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نے اگر آپ اتنا زیادہ مہنگا بیج استعمال نہیں کر سکتے اتنا زیادہ بیج استعمال نہیں کر سکتے اس پر پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ایک سال ایک کنال کے اوپر کاشت کر لیں وہاں چار سے پانچ من بیج لگے گا ایک کنال سے تقریباً بیس سے پچیس من پیداوار آ جاتی ہے وہی سیٹ کو اسی بیج کو آپ پھر اگلی فصل کے لیے یعنی اگلے سال کے لیے آپ ایک اکڑ پہ لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ تھوڑا تھوڑا اس کو بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ آپ اچھے پیسے کما سکتے ہیں اس کی جو کاش کرنے کا وقت ہے وہ ستمبر کا وقت ہے یعنی آپ نے ستمبر میں اس کی کاش کرنی ہے ورنہ آپ اس کو اکتوبر کے پہلے ہفتے تک بھی کاش کر سکتے ہیں اس سے زیادہ لیٹ نہ کریں اس سے پیداوار میں کمی آئے گی اب آتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے کاش کرنے کا آپ نے اگر کھیلوں پہ کاش کرنی ہے تو کھیلوں پہ بھی کاش کر سکتے ہیں لیکن آپ اچھی پیداوار اگر لینا چاہتے ہیں تو پھر ہموار زمین پر کاش کریں آپ نے مٹی پلٹنے والا حل چلانا ہے اس کے بعد آپ نے دو سے تین حل یا چار حل آپ نے عام حل چلانے ہے سوہاگے کے ساتھ اس کو لیول کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں بیجئی کر دینی ہے آپ نے لائن اور لائن کے درمیان جو فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریباً سولہ انچوں یعنی بارہ سے سولہ انچ اس کا فاصلہ منا سے فاصلہ ہے اگر آپ نے پودے سے پودے کا فاصلہ یا بیج سے بیج کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ تقریباً چار انچ یعنی ایک فٹ کے اندر آپ نے تین بیج لگانے ہیں ایک اور اہم بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو پھر آپ اس کے اندر آٹھ سے دس پرالیاں گلے سڑے جانور کی گوبری گوبر کی بھی آپ زمین کے اندر مکس کر دیں اس سے یہ ہے کہ اس سے زمین نرم اور بھروری رہے گی شروع سے آخر تک آپ کو میں نے پہلے بتایا ہے کہ جس زمین میں جو زمین نرم اور بھروری ہوتی ہے اس میں اس کا سائز زیادہ پڑتا ہے اور آٹومیٹیک اس کا وزن اور پیداوار پہ بھی اثر پڑتا ہے اس طرح سے یہ زمین جس میں آپ نے گلہ سڑا گوبر ڈالا ہے جو بھی خات دیں گے وہ پوری فصل کو لگے گی اس کے علاوہ اس میں جو وطر ہوگا وہ دیر تک رہے گا اس سے پانی کی بھی بچت ہو جاتی ہے اب آتے ہیں کھادوں کی طرح ہم نے کھادیں کس طرح دینی ہے کتنی مقدار میں دینی ہے پورے سیزن میں آپ بجائی سے لے کر ہارویسٹنگ تا جو کھادیں استعمال ہوں گی وہ تقریباً ساڑھے تین بوریاں یوریا کی استعمال ہوں گی اس کے بعد چار بوری ڈی اے پی اور دو بوری ایس او پی کی استعمال ہوگی آپ نے بجائی کے وقت آدھی بوری یوریا اور اس کے بعد ڈی اے پی استعمال کرنی ہے اور ایک بوری ایس او پی استعمال کرنی ہے اس کے بعد آپ نے جتنی باقی کھاد بھائیتی ہے اس کو آپ نے کس طوار دینی ہے کسٹوں کی شکل میں دینی ہے یہ جو کھادوں کی مقدار میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے یہ مقدار آپ کسی دوسری کھادوں کو ڈال کر بھی پوری کر سکتے ہیں جب ہم نے بجائی کر دی اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پھوٹ کب ہوگی کتنے دنوں کے بعد دن لگ جاتے ہیں پھوٹنے میں باہر نکلنے میں لیکن یہ جو نارت جی ون وریٹی ہے اس کو جو پھوٹنے میں جو وقت لگتا ہے وہ تقریباً بیس سے بائیس دن لگتے ہیں بیس سے بائیس دن کے بعد یہ اس کا پودا باہر نکل آتا ہے اب ایک اور سوال ہے کہ یہاں دیکھیں کہ کیا اس وریٹی کی جو نارت جی ون وریٹی ہے اس کی گنڈہیل بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ جو گنڈہیل ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس کا پھول کو توڑ دینا ہے جیسے پیاز کے اوپر پھول لگ جاتا ہے اسی طریقے سے نارت جی ون وریٹی کے اوپر بھی پھول لگتا ہے اگر دوسری وریٹی اگر پھول لگ جائے تو اس کا وہ سیڈ بن جاتا ہے لیکن آپ لوگ کو یہ یاد رہے کہ نارت جی ون جو وریٹی ہے لیسن کی اس کے اندر جو پھول بنتا ہے تو اس کے اندر سیڈ نہیں بنتے اگر ہم اس پھول کو جو نارت جی ون وریٹی ہے اس کو کم سے کم یہ اپنے پکنے تک یعنی بیجائی سے لے کر ہارویسنگ تک یہ دس پانی لیتی ہے باقی یہ زمین اور موسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں بھی موسم اگر سخت ہو تو پانی زیادہ بھی لگ جاتے ہیں زمین اور نرم ہو اگر پانی زیادہ دیر تک نہیں رکھتی تو وہاں بھی پانی کے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں یہ جو عام ہم مقامی وریٹیاں کاش کرتے ہیں فارمی وریٹیاں یا دیسی اس کی نسبت اس کو دو سے تین پانی ان سے زیادہ لگتے ہیں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کاش کر رہے ہوں جب آپ بیجائی کر رہے ہوں تو آپ نے جو جڑ والا حصہ ہے تو وہ زمین کے اندر ہونا چاہیے اور جو نوک والا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے نوک والے کو نیچے گار دیا زمین کے اندر اور اس کے بعد جڑ والے کو اوپر کر دیا اس سے وہ پھر اس کا اگاؤ نہیں ہوگا اس طرح کاش نہیں ہوتی یہ فصل اب باتیں ہیں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا ہے جڑی بوٹیوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ نقصان دیتی ہیں آپ اگر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا فصل کاش کرنا ٹھیک نہیں ہے پھر آپ نقصان میں جائیں گے آپ نے جو کھات دینی ہے پانی دینا ہے وہ حصے دار ہوتی ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جڑی بوٹیاں تو زمین کی سکی اولاد ہوتی ہیں زمین ان کو زیادہ کھلاتی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ جلدی اوپر آ جاتی ہیں اس لئے آپ نے پورے ٹینیور کے دوران آپ نے تین سے چار بار گوڑی کرنی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر اسیٹا کلور اور پینڈی میتھرین کا مکسٹر بھی فلڈ کر سکتے ہیں آپ ڈوال گولڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لئے تازہ زمین تیار شدہ ہو یا آپ جڑی بوٹیاں ہوگی ہوئی ہیں آپ نے اس کے اندر گوڑی کر لی ہے گوڑی کرنے کے بعد فوراں آپ نے جب پانی لگانا ہے تو ڈوال گولڈ آپ اس میں فلڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی مختلف کمپنیوں کے سفرے ہیں اچھے اچھے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں امیدِ کاشکار بھئیو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے نارک جیون وریٹی کیسے کاش کرنی ہے یہ جو لیسن کی وریٹی ہے اس سے لوگ لاکھوں روپے کمارے ہیں آپ بھی آئیں اس کو کاش کریں اور پیسہ کمائیں اور بہترین زندگی گزاریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ